بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُولُوا لِمَن يُكْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوَادِ بَلْ اَحْيَا صدق اللہ العظیم شکریہ جناب چیرمن کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کریں اور آپ کے اطلاع کے لیے قل مولانا فضل الرحمن صاحب کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ ورعظیم اور مولانا فضل الرحمن صاحب خود آپ آرہ سے ریلی کی قیادت فرمائیں گے جنب ایج نے اپوزیشن لیڈر کو بھی سنا اور قائد ایوان کو بھی سنا کشمیر کے مسئلے پر کوئی ان کی رائے سامنے نہیں آئے کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا حقائق کیا ہے کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا حقائق کیا ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا چیرمن صاحب اسی ہاؤس میں جب عمران خان یہاں سے امریکہ چلا گیا وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ تھے اور باقی بہت سارے ذمہ دارہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پر بھی جلتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے یہ دستبستہ کھڑے تھے اور ٹرمپ ان کو حکم دے رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اب تم سے چلا گیا اب وہ انڈیا کا حصہ بننے جا رہا ہے آپ نے شور شرابہ کرنا ہے آپ نے سینہ کو بھی کرنا ہے آپ نے پیٹھنا ہے ہائے کشمیری بھائی ہائے کشمیری بھائی ہم آپ سے ازارہ ایک جہتی کرتے ہیں اس سے آگے آپ کو کوئی اجازت نہیں اور انڈیا نے مودی نے اپنے انتخابی انتخابی منشور میں یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں آئین میں ترمیم کروں گا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا مودی اس نعرے کی بنیاد پر اور ہندویزم کا نعرہ لگا کے اس نے کامیابی حاصل کی لیکن جیتنے سے قبل تاریخ اس پر گواہ ہے اور تاریخ بڑی ظالم چیز ہے چیرمن صاحب تاریخ اس پر گواہ ہے کہ امران نے کہا امران خان نے کہا کہ مودی برسر اقتدار آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا تاریخ گواہ اس پر اور اس سے اندازہ ہوتا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ امران اور مودی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ستر سالہ اس جھگڑے کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ تم کوئی حمد کرو کوئی جرت کرو کوئی آئین میں ترمیم لاؤ ہم روئیں گے پیٹیں گے ازار یک جہتی کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں ہم کسی کا دروازہ کھٹکائیں گے نہیں پاکستان میں ریلی آوں گی یہ سب کچھ ہوگا تو جناب چیرمن مجھے بولنے تھے میں نے آپ کو اتمینان سے سنا میں نے آپ کو اتمینان سے سنا ہم بات کرنے تھے پھر آپ اپنے ٹرم پھے کریں پلیز ہم نے اسے برداشت کیا آپ حقائق میں سنیں ذرا جب میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں جہاں تمہارا چہرہ تمہیں بھیانک نظر آتا ہے خوفناک نظر آتا ہے تم اپنے کردار پہ تو دیکھو اب تم نے کشمیر کو ہندوستان کو دے دیا ہے کشمیر تم نے بیچ دیا ہے اب ہزار آنسو بہاؤ یہ ایک فارمیٹی ہے ایک دکھاوا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جناب چیرمن کہ ان ظالموں نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا ہے ماں و بہنوں کی عزت و ناموز کا سودا کیا ہے انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ مودی جب کہہ رہا ہے کہ میں برسر اقتدار آوں گا تو میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا یہ خاموش پھر کہتے ہیں کہ کامیاب ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا ہاں کشمیریوں کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ کشمیر کو اس نے زم کر دیا انڈیا میں اور آئیل میں آرٹیکل تین ست ستر کو جو ہے وہ ختم کر کے اور جو کشمیریوں کے حقوق تھے یعنی حقوق یہ تھے کشمیریوں کے کہ کشمیر میں باہر سے کوئی آکر آباد نہیں ہو سکتا کشمیر میں جو ملازمتیں ہوں گی وہ کشمیریوں کے ہوگئے اور اسی طرح بہت سارے مراعات کشمیریوں کو حاصل تھے باوجود اس کے کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ تھا لیکن اس کے باوجود یہ ساری مراعات ان کو حاصل تھیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان بھائیوں نے اور حکومت نے جو موجودہ حکومت ہے میں تو حیران ہوں قائد حیث مختلاعوں نے جس انداز سے بات کی مجھے اس پہ بے افسوس ہوا کہ کم از کم یہ آئی نہ تو دکھائیں ان کو اس حکومت نے سارا کچھ کیا ہے آپ کی حکومتوں نے دفاع کیا نواز شریف صاحب نے کیا بوٹو صاحب نے جو بھی ان کا موقف تاہ اس حوالے سے لیکن ان ظالموں نے تو کشمیریوں کے خون میں نمک شرکا ہے اب کس مو سے یہ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں کیا وہ اندھے ہیں وہ نہیں سمجھتے وہ نہیں جانتے ایک عام مسلمان پاکستان کا ایک عام شہری بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ عمران اور عمرانی حکومت نے کشمیر کو بیچا ہے اور کشمیریوں کے خون پر نمک پاشی کیا ہے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے کشمیری ماں بہنوں کی جو اسمت دری ہوئی ہے اس کو بیچا ہے تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ قرارداد میں کوئی قرارداد کوئی ایسی جاندار ہونی چاہیے جو ان ساری چیزوں کی نشاندی ہونی چاہیے اگر یہ حقائق ہم چھپائیں گے آنے والے نسلوں کو کوئی پتا نہیں ہوگا کہ کشمیریوں کو ساتھ کیا ہوا تو اس لئے میں ان کو مجرم سمجھتا کہ یہ کشمیر کے بیچنے کے مجرم ہیں اور جب تک پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ کشمیر کے حوالے سے کم از کم مجرم ہیں جنہوں نے کشمیری کشمیری عوام کے خون کا سعودہ کیا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اب رونا رو رہے ہیں کہ کشمیروں کا یہ ہوا کشمیروں کا وہ ہوا تم نے بیچا ہے تو بیچ کر پھر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ جنہوں نے بچے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا